بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آئی ایم خاموش پٹان خاموش پٹان ڈاٹ کام کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ نے انٹی ایس کا ٹیس دیا ہویا ہے وہ کسی بھی قسم کی پوسٹ کیوں نہ ہو اور آپ لوگ اپنی ٹیس کی ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں نمبر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کتنے مارکس لیے ہیں تو آپ لوگ کیسے اپنی ریزلٹ کو فائنڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ جو اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں اپنی ریزلٹ کو ڈونڈنے میں اور وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے اور اپنی ریزلٹ کو فائنڈ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو میرے لسٹ کی بارے میں لسٹو نکلواتے ہیں اور فائنڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو گھائٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنی پوسٹ کی میرے لسٹ کیسے نکالیں گے کیسے فائنڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سبسکرائب کا بٹن ہوگا آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے یا یہاں پہ ویڈیو میں سبسکرائب ہو سبسکرائب کا بٹن آپ لوگوں کو مل جائے گا اس سبسکرائب پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا آپ لوگوں نہیں اس پہ لازمی کلک کرنا ہے لازمی اس پہ کلک کریں گے اور سیو کریں گے تو اس سے کیا ہوگا سبسکرائب کرنے سے کیا ہوگا کہ میں جب دوسری ویڈیو جو میرے لسکی ویڈیو ہوگی وہ جب اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگوں کو ایک میسیج بھیجا جائے گا یوٹیوب کی طرف سے کہ خاموش پٹان نے میرے لسکی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں تو صرف یہ ہوگا امنا آپ کے پیسے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس کو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے مسٹیک بتاتے ہیں یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے وہ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ ایک کیورٹ سٹ کرتے ہیں فار اگزمپل آج جو ہے پی ایسٹی کا ریزلٹ آیا ہوئے تو لوگ سٹ کرتے ہیں اینٹی ایس ریزلٹ ریزلٹ پی ایسٹی یا کچھ ٹائپ کرتے ہیں پی ایسٹی کے بارے میں تو یہ ٹائپ کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا یہاں پہ گوگل آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی ویب سائیڈ جو ہے وہ شو کرے گا تو یہاں پہ فار اگزمپل میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں اور اس کو بھی اوپن کر دیتا ہوں اس کو بھی اوپن کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی ویب سائیڈ لوگوں نے بنائی ہوئے ہیں اپنی مقصد کیلئے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں اس ویب سائیڈ میں آپ کو اپنا ریزلٹ جو ہے وہ مشکل سے مل سکتا ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پہ انہوں نے لنک دیا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے ایڈز بھی لگائے ہیں اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا یہ ایک نیو وینڈو اوپن ہوگی اور اس کو فائدہ ہوگا تو یہاں پہ انہوں نے ایک جو ہے آپ لوگ غور کر لیں اس طرح جو ہے یہ وہ ویب سائیڈ پڑا ہے اس ویب سائیڈ میں آپ لوگ غور کریں آپ لوگوں کو مشکل سے اپنا ریزلٹ مل جائے گا یہاں پہ انہوں نے دیا بھی ہے یہاں پہ ایک لنک دیا ہوا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو کچھ نہیں ہوا وہی ہی ویب سائیڈ دوبارہ اوپن ہوا تو آپ لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے اور اپنی ریزلٹ کو ڈونڈنے میں جو ہے آپ کو مشکل ہوگی لیکن میں آپ لوگوں کو سیمپل طریقہ بتا دیتا ہوں آپ اپنے گھر میں اپنی موبائل میں آپ اپنی ریزلٹ کو خود ڈونڈ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ کیورڈ جو لوگ ٹائپ کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو ٹائپ نہیں کرنا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ انٹی ایس کا جو آفیشل ویب سائیڈ ہے انٹی ایس ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے اس کو سرچ کرنا ہے سرچ کریں گے تو اس کا آفیشل ویب سائیڈ جو ہے وہ اپن ہو جائے گی تو سب سے پہلے جو بھی نیو اپ ڈیٹنگ آیا ہو اس ویب سائیڈ میں وہ یہاں پہ شیئر کرتے ہیں یہ لوگ اور یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ چیک کرنا ہے فار اگزمپل یہاں پہ پی ایس ڈی کا ریزالٹ جو ہے وہ آج آیا ہوا ہے انہوں نے لنک بھی دیا ہوا ہے یہاں پہ لیکن یہ موبائل میں صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا تو آپ لوگوں نے اس کو کراس کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی اگر یہ ختم نہیں ہوا تو آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پہ ایک موبائل میں یہاں پہ ایک لیفٹ سائٹ پہ ایک ڈبا ہوگا سیم تو سیم اس ڈبے کی طرح ایک ڈبا ہوگا اس ڈبے پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو ڈاب ڈاؤن ایک منیو شو ہوگی وہ منیو جو ہے اس میں یہ لکھا ہوگا یہ جو چیزیں ہیں یہ اس منیو میں لکھا ہوگا تو یہاں پہ ریزالٹ یہاں پہ ہریزنٹلی ہے اور وہاں پہ موبائل میں ورٹیکلی شو ہوتا ہے تو اس ڈبے پہ جب آپ کلک کریں گے تو ایک ڈراب ڈاؤن منیو اوپن ہوگی اس میں آپ نے ریزالٹ پہ کلک کرنا ہے ریزالٹ پہ کلک کریں گے تو ایک نیو پیج اوپن ہوگا لپٹاپ میں یہ ہریزنٹل ہے تو آپ کو نہیں اس پہ کلک کرنا ہے ریزالٹ پہ ایک نیو پیج اوپن ہوگی تو یہاں پہ مختلف پوسٹو کی ریزالٹ پڑا ہوا ہے تقریباً تقریباً ریزالٹوں پہ تقریباً چوالیس پیجز پڑے ہیں کچھ کچھ پوسٹو کی ریزالٹ آیا ہوا ہے کچھ پوسٹو کی انسر کی پڑے ہیں اور کچھ پوسٹو کی یہاں پہ آپ لوگ غور کریں میرٹ لسٹ یہاں پہ میرٹ لسٹ پڑا ہوا ہے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں میرٹ لسٹ کے بارے میں ڈیٹیل سی ڈسکرس کروں گا لیکن آپ لوگوں نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی پوسٹ کو فائنڈ کرنا ہے پوسٹ کو ڈونڈنا ہے پوسٹ کو پوسٹ اگر آپ اپنی پوسٹ کو پہلے پیج میں نہیں ملا آپ لوگوں کو اپنی پوسٹ جو ہے وہ پہلے پیج پہ نہیں ملا تو سمپلی آپ لوگ آپ لوگ جو ہے دوسرے پیج جا سکتے ہیں تیسرے پیج جا سکتے ہیں چوتے پہ جائے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکومنٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اپنی پوسٹ کو پر ایکزمپل میں یہاں پہ پی ایس ٹی پی ایس ٹی جو ہے پی ایس ٹی جو ہے میں نے ٹائپ کیا تو یہاں پہ اس کے سامنے دونوں بھی پی ایس ٹی ہے پی ایس ٹی پی ایس ٹی لیکن یہاں پہ کلک ہیئر فار آنسر کی اور یہاں پہ کلک ہیئر فار ریزلٹ اس پہ میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آئی ڈی کارٹ کا نمبر ایٹ کرنا ہے یا آپ کو اگر رو نمبر جو ہے وہ یاد ہو تو آپ لوگوں نے رو نمبر ٹائپ کرنا ہے فار ایکزمپل میں یہاں پہ اپنا رو نمبر انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ کوڈ ہوگا آپ لوگوں نے اس کو لازمی انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سارچ پہ کلک کرنا ہے سارچ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ریزلٹ رو کرے گا کہ پلیز انٹر انٹر کریکٹ کو ہو اچھا میں اگین ٹرائے کر دا ہوں یہاں پہ ایک آون چٹیس 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 سارچ تو یہاں پہ جو ہے میرا ریزلٹ آ گیا یہاں پہ میرا رون نمبر لکھا ہوگا یہاں پہ میرا رون نمبر ہے آپ لوگوں کا رون نمبر لکھا ہوگا نیم لکھا ہوگا زین اللہ فادر نے یہاں پہ ایڈی کارڈ نمبر اور اس طرح جو ہے پوسٹ کا نام دیا ہوگا اور یہاں پہ آپ کی مارک شو کرے گا کہ آپ نے کتنے مارکس لیے ہیں تو میں نے پی ایس ٹی کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے اس میں میں نے سینٹالی سمارکس تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے سمجھ آیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور نیکس ویڈیو میں آپ کو میرا ریٹ لیسٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکرس کروں گا تو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور کچھ دن ویٹ کرنا ہے کہ میرا ریٹ لیسٹ آ جائے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے ڈسکرس کروں گا تینکس فار واشنگ